نمسکار مہین کندان جمعیار امیدوں اور اپار سمبھاوناوں کا پردیش اتراخن یوہ پردیش ہے اور اس یوہ پردیش کو یوہ کے طرح وکاس کے پت پت دڑانے کی قواعد ایک یوہ مکھی منتری کر رہے ہیں تو اتراخن کو لے کر کے کیا پلاننگ ہے کیا روڈ میپ ہے اور آنے والے مہینوں میں ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے اتراخن میں اسے لے کر کے کیا تیاری ہے سرکار کی اور مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی کی یہ بات کرنے کے لئے خود مکھی منتری دھامی جمعہ ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ویست کارکرم میں آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لئے اس کے لئے الگ سے دھنیواد آپ کو کیونکہ آپ لگتار میں دیکھ رہا ہوں لنڈن سے لے کر کے دوبائی سے لے کر کے چننائی سے لے کر کے آپ باقی جگہوں پر ویست ہیں انویسٹر سمیٹ جس سے پورے پردیش کو امید ہیں آپ کو کتنی امید ہیں سر اس سے انویسٹر سمیٹ یہ ہمارے راججے کے لئے بہت بڑا افسر ہے اور ہم اس افسر کا پوری طرح سے راججے کے حط میں اس کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم نے پریاس کیا ہے کہ لندن میں برمنگم میں آبو دھابی اور دوبائی میں دلی چننائی ان سبھی سہروں میں لوگوں کے ساتھ سنبات کیا ہے روٹسو کیے ہیں اور ابھی احمد آباد بنگلور اور ممبری میں بھی روٹسو ہونے ہیں اس کے علاوہ پردیش کے اندر بھی دونوں ہماری کمیسنری میں ایک ایک دن کا الگ سے بھی ہم لوگوں سے سنبات کا کاریکرم کرنے والے ہیں جی اسے ہمیں بہت بڑی امید ہے ابھی تک پینسٹ ہزار کروڑ کے نیوے سکونک سے کے ساتھ ہمارے قرار ہو گئے ہیں اور بہت سارے پرستاؤں بھی ہم کو پرابت ہو رہے ہیں بلکل ہم انہی پرستاؤں پر بسے شروف سے پرات مکتہ سے ان کو آگے بڑھانے پر جوڑ دے رہے ہیں جو پرستاؤں راجی کے آردھیکی کو بڑھانے والے ہوں یہاں کے روزگار کو بڑھانے والے ہوں نوجوان ہواں کو یہاں کام دینے والے ہوں ان سبھی پر کام کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کی ہر سیکٹر میں بلکل ہم کو جو پرستاؤں پرابت ہو رہے ہیں ان سبھی کو ہم دھراتل پر اتاریں گے بلکل لکش آپ نے بڑا رکھا ہے سر لکش آپ نے ڈھائی لاک کروڑوں کا رکھا ہے لیکن بڑے لکش کے لئے بڑی محنت بھی آپ کر رہے ہیں پینسٹ ہزار کروڑوں کے ایمویو لگ بگ سائن ہو گئے ہیں میں جانا چاہتا ہوں اس سے پلس ہی جائیں گے آپ لوگ ابھی تو سروات کی ہے ہم نے اور دیرے دیرے جو جب سروات کی تھی تو ادھیکانس لوگوں کو جانکاری نہیں تھی اور اتراخن کے اندر جو ہم نے پولیسیز بنائی ہیں جی اور بہت ساری جو پہلے سے چلی آ رہی پولیسیز تھی ان کو لیورل کیا ہے سنسودن کیا ہے سنسودن کیا ہے سنسودت کر کے ان میں ستلی کرن بھی کیا ہے کچھ کو جو ہے ادار بنایا ہے اور میں اگر دوسری بہت سامہ کہوں تو نیبی ایسکوں کے لئے اور ادیوگ سموں کے لوگوں کے پہلے اس کو ان کے انکول بنایا ہے اور وہ ان کے سنباد سجاہوں کے آدھار پر جو باتیں آئی ہیں اسی کے آدھار پر یہ کیا ہے جس سے کہ نیبی ایسکوں کو بھی آسانی سے یہاں پر کام کرنے میں آسانی ہو جی 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 تلتا ہوں گا سامنا نہ کرنا پڑے نیبی ایسک آئیں گے اور آسانی سے کام کر پائیں گے نشتی طرح سے لینڈ کو لیکر کے بڑا سوال اٹھاتا ہے لیکن میں نے دیکھا آپ کے سائٹ میں چھ ہزار اکر لینڈ آپ نے پہلے سے ایڈنٹیفائی کر رکھا ہے تو لینڈ کے کوئی کبھی نہیں ہونے والے کیونکہ انڈسٹریز کہتے ہیں پہاڑ میں کہاں سے زمین لائیں گے لیکن آپ نے پہلے سے وستہ کر لیا اس کے لئے دیکھیں اب اس میں دو پرکار کی چیزیں ہیں بہار کے دور کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتراخنڈ میں پورا پہاڑ ہوگا اور وہاں پر لینڈ نہیں ہوگی لیکن ہمارا جو راج ہے وہ الگ الگ بھوگولیک استیتیوں کا بھوگولیک استیتیاں یہاں پر ہیں جہاں ہمارے چار جلے دو جلے تو پورے میدانی میدانی بلکل اودام سنگھ نگر اور حریدوار بلکل جہاں پر بڑا لینڈ بینک ہے اور بہت بڑی بڑی پہلے سے ادیوک سمو وہاں پر استعبیت ہیں بلکل راستی اندراشتی اس طرح کے ادیوک بھی لگے ہوئے ہیں اور بڑا سٹکل وہاں پر ہے جیسے پنتنگر کا سٹکل ہے ستار گنج کا سٹکل ہے جی مہوہ کھیڑا گنج کا سٹکل ہے جسپور کا سٹکل ہے باجپور کا سٹکل ہے اسی پرکار سے ہریدوار میں ہمارا بڑا سٹکل ہے رانی پور کا جی اور دہرہ دون میں بھی بڑا سٹکل ہے سیلا کوئی اور آس پاس کا جو چھتر ہے ہمارا تو ابھی ہماری پراتمکتہ ہے کہ یہاں تو ہم نے چھے ہزارڈ اکر کا لینڈ نکالا ہے جی وہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو اور بھی بڑا سکتے ہیں جرورت کے مطابق اور بھی بڑا سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی کافی لینڈ ہے یہاں اور پہاڑوں میں بھی چونکہ وہاں پر ہیلتھ میں بیلنیس میں یوگ آئیوز کے چھیتر میں ایڈونٹر چوریزم انہیں سیکٹروں میں بہت ہیلتھ کے چھیتر پر بہت ساری سماؤنائیں ہیں بلکل اور وہاں جانے والوں کو بھی ہم پراتمکتہ دیں گے تو اس لئے لینڈ کی کوئی سمسیہ نہیں ہے ہاں یہ جرور ہے کہ ہمارے پاس بہت ایک دم سے سب خراب کرنے کے لئے لینڈ نہیں ہے کہ کیول ایکو سسٹم کو خراب نہیں کرنے ہمارا ہے کہ ایکو سسٹم کو بنائے رکھنا ہے ایکولوجی برقرار رہنی چاہے ایکونومی بڑھنی چاہے یہ تو ہمارا ماننا ہے ایکولوجی اور ایکونومی دونوں میں سنتولن سنتولن رے یہی اسی پرکار کی انڈسٹریوں کو ہم پروتسائید بھی کرنے والے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب آپ ویدیش دوری پہ گئے ویدیش دوری میں لگتا ہے قریب قریب تیس ہزار کروڑ کے آس پاس آپ کے ایم ایو ہوگا ہے قریب قریب ستہی سٹھہیس کروڑ تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ پرٹن کے شیطر میں بہت زیادہ لوگ انٹرس دکھا رہے ہیں پرٹن اور کونسا سیکٹر جس میں ویدیش میں پرٹن کے چیتر میں لوگوں نے دکھایا ہے اس کے علاوہ ایڈوینٹر ٹوریجم ہے جی روپے کے چیتر میں سکینگ کے چیتر میں ایسے جو ہیلتھ اور بیلنیس کے چیتر میں بیدیشوں میں رہنے والے لوگوں نے جو یہاں اتراخند کو جنہوں نے جانا ہے تو اس چیتر میں کام کرنا چاہتے ہیں اور میدانی چیتر میں آٹو موبائل کے چیتر میں فارما کے چیتر میں بلکل اور آج بھی پورے دیش کا بائیس پرتیسات فارما سپلائی کرنے والا راج جی اتراخند ہے بلکل بڑی سنکھ ہے آٹو موبائل کے چیتر میں بھی دس پرتیسات سے زیادہ سپلائی کرنے والا یہاں ہے ایک سے بڑی کمپنیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں آپ صرف ویدیش گئے ویدیشوں میں جو اتراخند کے لوگ رہتے ہیں دیش کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا پرسپشن انڈیا کو لے کر کے اور اتراخند کو لے کر کے کیا ہے کیونکہ جب آپ گئے تو ہم نے ویدیشوں میں جو لوگ ہیں ان کا جو ریاکشن دیکھا انہیں دل کھول کر کے آپ کا سواگت کیا اور جس طرح کی سے اتراخند بدل رہا ہے اس کی تعریف کی دیکھیں پورا دیس آج ہمارے پردھان منتری آرنی نریندر موڈی جی کے نیتوتر میں پورا دیس بدل رہا ہے اور پورے دیس کی میں بات کروں تو پورے دیس کی جو ساکھ ہے آج دنیا کے اندر بہت بڑی ہے پرتیسٹہ بڑی ہے لوگوں کی ہمارے دیس کے پرتی ایک بسواس اور سردھا کا بھاؤ نرمیت ہوا ہے جی اور اس کے کئی کارن ہیں موڈی جی کی لیڈرشپ میں جو بھارت کے اندر ابھی ابھی جی ٹوینٹی کی سممیٹ ہوئی بلکل وہ سممیٹ اتنی سفل ہوئی کی پوری دنیا کے لوگ جو ہے آج بھارت کا کہیں نہ کہیں اس معاملے میں پرسنسہ کر رہے ہیں بھارت کی یس کی بات کر رہے ہیں اور اس کارکرم سے جو پورے دیس کا سامرت اور سنسکرتی دنیا کے لوگوں نے دیکھی جی بہت بڑی اپلپ دی آپ کی گورنمنٹ کو کینڈر نے آپ دی ہے جامرانی بان پریو جنہاں چالیس سال سے کوئی گورنمنٹ نہیں کر پائی یہ تئیس سال کا اترا کھنڈ ہو گیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو بڑی اپلپ دی اس سے کتنا فائدہ ملنے والا ہے اور اس کا ہم کتنا شے مکہ منتری جکو دیں دیکھیں لگوک پانچ دسک پہلے سے یہ اوزنا پرستاوی تھی بہت ساری سرکاریں ہیں بہت ساری سرکاریں چلی گئیں لیکن صحیح مہینے میں مانی پردھان منتری آدھنی موڈی جی کے کالکھنڈ میں ہم کو جو بھی نرمانہ دھین اور پرستاوی تھی اوزنائے لمبے سمیے سے میں کہوں کہ انتجار کر رہی تھی کہ کب ان کو سویکرتی ملے گی تو ان کو پانچ دسک بات سویکرتی ملی ہے تو مانی پردھان منتری جی کا نیتوت تو ہے ان کا اتراکھنڈ کے پرتی دیس کے دور دراج کے چھتر میں کسانوں کے پرتی گریب لوگوں کے لئے جو ان کے من میں سمیدنائے ہیں کچھ کرنے کا جو ان کا ایک بھاو ہے کہ سب کی ساہتہ کرنی ہے لوگوں کو ایسی اوزنا دینی ہے جس سے ان کے جیون میں پریورتان ہو تو ایسی اوزنا مرانی بات پریورتان ہو بھی ہے اور ان کے ابھی حالی میں اتراکھنڈ کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور اس دورے میں بھی ہم لوگوں نے ان سے نبیدن کیا تھا تو انہوں نے اسی اوزنا کو سوکرتی پردان کی ہے تو میں تو ان کا دھنے بات کرنا چاہتا ہوں پوری طرح سے چونکہ کی اندر کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک سوال لینا چاہتا ہوں پردان منتری کا وشیش لگاو ہے اتراکھنڈ سے لے کر کے اتراکھنڈ کو لے کر کے وہ آتے رہتے ہیں اتراکھنڈ میں یہ جاننا چاہتا ہوں پرسنلی کی آپ کو لگتا ہے کہ اتراکھنڈ کو لے کر کے اتنا وکاس اور اتنے پیسے ملتا اگر کیندر میں بی جے پی کے سرکار موڈی جی نہیں ہوتے تو دیکھیں وہ یہ تو میں کہوں کی جو آجادی کے بعد بھارت کی آجادی کے کالکھنڈ میں کبھی اتنی یوزنائیں سکر اتنی ہو جتنی یوزنائیں آج ہو رہی ہیں ابھی وہ پہلے پردھان منطری ہیں جو انہے کو بار کیدار ناد جی آگئے انہے کو بار بدری ناد جی آگئے اتراکھنڈ کے انہے کو اسطانوں پر آگئے آدھی کیلاس چلے گئے گنجی جیسے سیمان چھتر میں چلے گئے جاگستو اور دھام چلے گئے پی تھوڑا گڑ تو پہلی بھی آئے تھے وہ ہی آئے تھے پردھان منطری کے روپ میں تو وہ پہلے پردھان منطری ہیں ان کے کالکھنڈ میں یہ سب پہلی پہلی بار ہو رہا ہے پہلی بار جمرانی باز شکریت ہو آیا ہے پہلی بار دوسرا ایمز کا سیٹلائٹ سینٹر شکریت ہو آیا ہے پہلی بار کیدار ناد جی کا پونہ درمان بدری ناد جی کا ماسٹر پلان ہیم پونڈ صاحب کا روپ پہ کیدار ناد جی کا روپ پہ چار دھام آل ویدر روڈ ہیں ریسی کیس کن پریاغ ریل یوزنہ ریسی کیس کا ایمز دلی سے دہرہ دون کا ایلیویٹیڈ روڈ کماؤں سے گڑھوال کی کنیکٹیویٹی کو آسان کرنا وہاں لیپو لیک اور نیو لیپو لیک تک روڈ بننا کیلاس مانسو روبر تک کی یاترہ آنے والے سمجھے میں سڑک مارک سے ہونا بھارت مالا سنگھلا میں انہیک سڑکوں کی سوکرتی پردان کرنا یہ پہلی بار ہو رہا ہے وہ پہلے پردان منطریوں اور ان کے کالکھڑنے میں اس علاقے کے لیے اور آپ لوگ آپ کی گورنمنٹ کو یوزنہ بنا رہی ہے کیونکہ اب تو وہاں پر پرٹکوں کی سنگھیاں بڑھنے والی ہے پردان منطری آجنی موڈی جی کے نیتو تمہیں ان کے کالکھڑ میں کدارنات کا جو ہمارا کدارکھڑ ہے اس کا بکاس تیجی سے آگے بڑھا اور تیر ثیاتریوں کی سنگھیاں بڑھے آج باون لاکھ کے لگوک تیر ثیاتری بلکل اس سال کی چاردھام یاترہ میں آگئے ہیں اور ہر پرکار سے یہاں بکاس ہوا ہے اب مانس خند میں بھی انہوں نے اپنے قدم رکھے ہیں اور مانس خند کا چونکہ ان کے آنے کے بعد ہم ماسٹر پلان اس کا بنا رہے ہیں جی ایک سرکٹ پر ہم پہلے سے کام کر رہے تھے کماؤں گڑوال کے بیچ میں اچھی بنے سڑکیں اچھی بنے اس پر کام ہو رہا ہے اس سب کا ماسٹر پلان تیار ہو رہا ہے اور جلدی ہم اس کو دھراتل پر اتارنے کے لئے کام کریں گے دھامی گورنمنٹ کے ایک خاصیت ہے زیرو ٹولنس آن کرپشن میں جانا چاہاں ویجلنس ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ٹائٹ کا رکھا ہے ویجلنس ڈپارٹمنٹ پہلے سفید آتی ہوتا تھا وہاں پر آپ فوکس کر رہے ہیں اور بڑے بڑے عدیکاریوں کو ہم نے دیکھا نپتے ہوئے سسپنڈ ہوتے ہوئے جیل جاتے ہوئے کیا آپ سوچ کر کے آپ نے اتنے سخت قدم اٹھائے دیکھیں یہ راج جی ہمارا دیو بھومی ہے یہاں بہت سیدھے سادے سرل سچے اماندار لوگ ہوتے ہیں اس لئے سبھی جگہ پار درستہ ہونی چاہیے اس لئے اس کو لے کر ہم نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی ہم نے اس پر سب کام کر لیا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک سروات کی ہے ایک سروات کی ہے بھرستہ چار سماپت ہونا چاہیے بھرستہ چار کو سماپت کرنے کے لئے پریاس شروع کیا ہے اور اس پریاس میں جہاں پر بھی جو غلط پایا جائے گا جو بھی کہیں پر گھوس خوری میں کمیشن خوری میں پایا جائے گا اس کے خلاف کاروائی ہم نے طے کی ہے اور اس کاروائی کو ہم نے پرارمد کیا ہے اس لئے بیجیلینس کو چونکہ بیجیلینس پہلے سے کام کرتی تھی لیکن بیجیلینس کو اور سسکت بنایا ہے اس کے لئے ایک فنڈ بھی بنا دیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہر اس طرح پر ون جیرو سکس فور یہ پہلی بار ہم نے ایک بھرستہ چار کو روکنے کے لئے ایک نمبر جاری کیا ہوا ہے ٹال فری نمبر ہے اور اس پر کوئی بھی اپنی سکایت درج کرا سکتا ہے اور سکایت درجے ہوتے بیجیلینس کی وہ ٹریپما آ جائے گا اور اسی کا پریڈام ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں ہم نے انہیکوں کاروائییں کی ہیں اور اس کاروائی میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی پہنچ والا اس آدھار پر کوئی کاروائی نہیں ہوئے کیونکہ کاروائی ہوئی ہے تو آپ رات کے آدھار پر ہوئی ہے اور آپ اس پر نظر رکھتے ہیں خاص طور پر ہاں یہ میری پراثمکتہ ہے اور اس میں میں سبھی سے سیوگ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی اس پرکار کی باتیں آئیں لوگ ہم کو بتائیں چونکہ کئی بار نیچے کے اس طرح پر کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں گھر بڑ اوپر پتا نہیں چلتا ہے ان سبھی کو ایک سپوچ کرنا ہے سبھی کو ایک چونکہ ایک واتاون ایسا بنانا ہے کہ اگر گھر بڑ کروگے کہیں پر بھرستہ چار کروگے تو کاروائی ہوگی پکڑے جاؤ گے سر حال کے دنوں میں پچھلے کچھ دنوں میں جو عوید نرمان تھا چاہے وہ مندر ہو یا پھر مجار ہو اس پر بڑی کاروائی دیکھی ہم نے اور بڑے لینڈ ایلیا کو اپنے اٹھکر بڑا مکت کر آیا یہ سوچ کہاں سے آئی اور کوئی شکایت مل رہی تھی اس طرح کی کسی طرح سے دیکھیں اتراکھنڈ کیا ہے کہ یہ دیو بھومی ہے دیو بھومی ہے لوگوں کے لئے ایک سردھا کی بھومی ہے پوری دنیا کا دھیان جب بھی اتراکھنڈ کی طرف جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ دیو بھومی ہے تو یہاں کا جو مول شروع ہے وہ دیو بھومی کے نام سے دیو بھومی ہے لوگ اس کو پوچھتے ہیں اتراکھنڈ کے لوگ کہیں باہر جاتے ہیں تو سردھا کے بھاو سے دیکھتے ہیں کہ دیو بھومی سے آئے ہیں تو جو دیو بھومی کا مول شروع ہے وہ بنا رہنا چاہیے ہمارے جنگلوں کے اندر انہیں کو ایسے پرتک کھڑے کر دیے گئے تھے جن کے نیچے کوئی چند نہیں ہے کوئی اوسیس نہیں ہے بلکل لیکن کوئی ڈھانچہ کھڑا ہے آتی کرمڑ کر رکھا ہے جمینوں پر آتی کرمڑ کر رکھا ہے ہم نے اس کو آتی کرمڑ کو ہٹانے کا آتی کرمڑ ہٹاؤ ابھیان ہم نے چلایا اور اس میں ابھی تک پیتیس سو اکڑ بھومی ہم نے آتی کرمڑ سے مکت کی ہے اور ہم اس کو نرنترتا سے چلانے والے ہیں یہ ابھیان ہمارا رکنے والا نہیں ہے جب تک کی پوری سفائی نہ ہو جائے ایک اور دھامی گورنمنٹ کی ایک اور اپلمدی ہے میری نظریہ سے آپ یوہاں آپ ہیں یوہاں کو بہت ساری امیدیں آپ سے آپ نے نکل ویرودی کانون لے کر کہا ہے جو میرے حساب سے پورے دیشکلے نظیر ہے آپ نے تین سال اور سات سال یعنی دس سال کی سزا آپ نے مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی نکل کرتا پائے جائے گا مدد کرتا پائے جائے گا تو کارروائی ہوگی سر ذہن میں کیا آیا اور کیا پلاننگ تھی کیا سوچ کر کہ آپ یہ اتنا سخت کانون لے کر آئے آپ نے جو ہے فلکل مرم پکڑا ہے اور ایک سامانی پریوار میں پیدا ہونے والا بیٹا بیٹی اس کے ماں واپ جو بہت سامانی استطیق پرستیتیوں میں رہتے ہیں جی اپنے بیٹے بیٹی کو پڑھانے کے لئے اپنے گھر سے دودھ بیج کر گھی بیج کر سبجیاں بیج کر چھوٹی موٹی دکان کر کے چائے کی دکان چلا کر یا کچھ ادھار لے کر اور بہت لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے جمین بھی بیج دیتے ہیں بلکل گھر بھی رکھ دیتے ہیں اپنے جیور وہ سب جب بڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں ان کا بچہ قابل بھی ہوتا ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا تھا بلکل یوگتہ پرتیبہ تھی یوگتہ تھی چھمتہ تھی نام نہیں آتا تھا تو نام اس لئے نہیں آتا تھا کہ ہر بار نقل مافیا پین ڈرائیب سے نقل کرواتے تھے پرچہ جہاں چھپتا تھا وہاں سے پیپر آؤٹ ہو جاتا تھا کوئیسٹن بینک آؤٹ ہو جاتا تھا اور ایک کام لمبے سمجھ سے چلتا تھا ایک دسک سے بھی پہلے سے ہر بار بار سکایت آتی تھی کاروائی نہیں ہوتی تھی میں نے نزدیک سے ان سب چیزوں کو محسوس کیا میرے پاس بھی لوگ آئے بچے آئے ہم نے اس پر کاروائی کرنے کا من بنایا جانچ کروائی اور سو سے بھی زیادہ لوگوں پر کاروائی کری جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گئے سو لوگ اس پر جی میں سمجھتا ہوں نقل کے خلاب پورے دیس میں سب سے بڑی کاروائی ہوگی بلکل بلکل اس لئے میں نے کہا کہ نظیر آپ نے پیش کی ہے اور اتنے سے بھی کام نہیں چل رہا تھا نقل کا جو عدیہ دیس ہمدیس کا سب سے سکت قانون کے روپ میں لے کر آئے اور اس قانون کے بننے کے بعد ساری پرکشہ ہیں پاردرستہ کے آدھار پر سمپن ہوئی بینا نقل کے ہوئی اور جو پرکشہ میں بھاگ لینے والے تھے ایک پرکشہ میں بھی ہو رہے تھے پاس اس کے اگلی میں بھی ہو رہا تھا پھر تیسری میں بھی ہو رہا تھا چوتھی میں بھی ہو رہا تھا چار چار پانچ پانچ پرکشہوں میں تک جو ہے ایک ہی candidate لگاتار اترین ہو رہا تھا کیوں کہ وہ قابل تھا اور پہلے نہیں ہو رہے تھے کئی سالوں سے میرے کو بہت لوگ ملے بہت ماتا پتاؤں نے آ کر دھنے بات کیا کہ آپ نے یہ نقل عدیہ دیس جو لے کر آئے ہمارے بچے کئی سالوں سے تیاری کر رہے تھے لیکن ان کا نام نہیں آتا تھا اترین نہیں ہوتے تھے چین نہیں ہوتا تھا چین ہو رہا ہے مجھے سنتوج ہے کہ کم سے کم ایک ایسا کام مترہ خند کے اندر ہوا ہے جو اب میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو اس کو جو ہے اپنا چاہیے اس دنسان میں کام کرنا چاہیے سار ایک بار پھر سے انویسٹر سامنٹ کو لے کر چونکہ یواؤں کی بات ہو رہی تک اور پھر سے میں سوال لینا چاہتا ہوں انویسٹر سامنٹ کے لئے کیا آپ کی پراریٹی رہے گی کیونکہ انویسٹر سامنٹ ہوتے ہیں کئی بار ڈیلے میں اس کا پرنا ملتا ہے کیا آپ نے کوئی ٹائم فریم سیٹ کیا ہے حالکہ بڑی انڈسٹری لگی تو اس میں ٹائم وقت لگتا ہے لیکن کیا آپ کی نظریہ میں کوئی ٹائم فریم سیٹ کیا ہے کتنے دنوں میں اس کا فائدہ لوگوں کو اترہ کھنٹ کے یواؤں کو ملنے لگے گا دیکھیں پچیس ہزار کروڑ کا تو ہم ہم نے جو لکش لیا ہے کہ کم سے کم پچیس ہزار کروڑ روپے کا جو نیویس ہے وہ ہمارے انویسٹر سامنٹ کا جو کاری کرم ہوگا آٹھ اور نو دسمبر کو اس سے پہلے اس کی گراؤنڈنگ ہو جائے اس بار ہم دھراتل پر اتارنے پر بسیس جور دے رہے ہیں یہ ہمارا خاص بات ہوتا رہا ہے کہ انویسٹر سامنٹ سے پہلے گراؤنڈ بریکنگ سیر بنی ہو جائے ہاں پہلے اس سے پہلے جو ہے گراؤنڈ پر لے آئیں گے اور یہ پرکریہ ہماری دین اترتہ سے چلے گی اور ہم کیول ایک سمارو بھرکار نہیں کرنا چاہتے اس بار اس بار دھراتل پر اتارنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم ٹیم بھی بنا رہے ہیں نوڈل ادیکاری بھی بنا رہے ہیں ہر ویبھاک کے لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ سارے لوگ اس میں اپنا اپنا یوگدان دیں گے اپنے اپنے ویبھاک کے روپ میں جو ان کا کام ہے وہ کریں گے سر آپ دیو بھومی کا پرتردیت کرتے ہیں مکہ منتری دھامی دیو بھومی کے مکہ منتری ہیں اس لئے میں سوال پوچھنا ہوں بائیس جنوری کو کہاں رہیں گے آپ بائیس جنوری دیکھیں پورے دیش کے لئے پورے بشو کے لئے ایک ایسا استان ہے کہ اس دن بھگوان راملالہ بیراج بیراجنے والے ہیں اور ایک راست بھکت رام بھکت سب ہی چاہیں گے کہ اس دن آیودھیا مرہیں جہاں پر بھگوان بیراجنے والے وہیں رہیں باقی بھگوان رام کی جیسی اچھا ہوگی ہم بھی ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی وہیں رہیں تکرلو بھک رام بھکتوں کی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے بلکل کچھ پولٹیکل سا بات کر لیتے ہیں اتر اکھنڈ سے شروعات کرتے ہیں اتر اکھنڈ میں دو بار اتر اکھنڈ کے لوگوں نے بی جے پیو اور پردھان منتری موڈی کو آشربادیا کلین سویپ کر کے اس بار بھی ہی ہونے والا ہے نشید روپ سے دیکھیں پردھان منتری آدھنی موڈی جی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا بہت لگا ہو ہے اور پردھان منتری جی بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں بھی اتر اکھنڈ کا ہی ہوں بلکل ان کا مرم کرم کا رشتہ یہاں سے ہے اور یہاں کی ماتیں یہاں کے یہاں کی بہن ہیں کوئی ان کو اپنے بھائی کی طرح کوئی اپنے بیٹے کی طرح مانتے ہیں ابھی اور کی طرح بھی لوگ جو ہے ان کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہاں کی چنتہ کی ہے اور ان کے پردھان منتری کے پد پر جب ان کا آہ گھوصلہ ہوئی کہ وہ پردھان منتری کے امیدوار ہوں گے تو چودہ کا دو دوہجار چودہ کا چنہ ہوا اس میں پانچ سٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جتائی موڈی جی کو پردھان منتری بنانے کے لئے انیس میں بھی پانچوں سٹیں جتائی یہاں کے لوگوں نے اور چوبیس میں بھی نسندے دیو بھومی کے لوگ یہاں سے پانچوں سٹیں جتائیں گے اور پورے بھارت کے لوگ جتائیں گے کیونکہ یہ گھڑ بندن آج جو ہے موڈی جی کا اور جنتہ کے بیچ میں جو گھڑ بندن ہے وہ بہت پراغانڈ ہے بہت مجبوط گھڑ بندن ہے اس اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے نہیں لیکن یہ گھڑ بندن تو بیچ میں آ رہا ہے انڈیا گھڑ بندن آئین ڈیا گھڑ بندن وہ کیا کچھ نہیں نہیں کر پائے گا دیکھیں وہ گھڑ بندن کیول اور کیول وہ ہی پرانا جو 2004 سے 2014 تک جو سرکار چلی تھی UPA کی سرکار جس کو گھوٹالوں کی سرکار بھرشتہ چار کی سرکار پریوار کے لوگوں کی سرکار تسٹی کرن کی سرکار اسی کا ایک نام نیا ہے وہ ہی پرانا گھڑ بندن ہے پرانے ہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے دلوں کو اپنے اپنی راجنیتیک پارٹیوں کو اپنے پریواروں کو اپنے اسٹیتوں کو بچانے کے لئے آئے ہیں لیکن اب اس میں بیوینہ بیوینہ دل ہیں بیوینہ بیوینہ نیتا بھی ہیں اب یہ ویسے یہ ہے ٹھیک دیکھیں اس میں یہ براتی اس میں کوئی نہیں بننا چاہتا جی سب دولہ بننا چاہتے ہیں کہ سب کو جو ہے گھوڑے کی سواری کرنی ہے برات میں کسی کو نہیں چلنا ہے اس نے نیتوں تو بھی نہیں ٹھیک ہے ایک ویڈیو تین چار دن پہلے کا ہے جس جو وائرل اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ مکہ منتری بہت آگ ببولا ہو گئے میٹنگ میں لیکن میری نظروں میں آپ سرال سبح کے ریکھتے ہیں سرالتہ سے اپنی بات کرتے ہیں اس میں مجھے بھی سرالتہ ہی دکھائی دے رہی ہے کبھی غصہ ہوتے ہیں پوشہ سندھائی مکہ منتری کبھی ایسا لگا کہ ہاں اپنا غصہ نکالنا چاہیے نہیں دیکھیں میں بہت سرالتہ سے رہتا ہوں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جو سامان نے بیہوار ہے سسٹا چار ہے وہ ہمیں سب بنا رہنا چاہیے لیکن راجعے کے حد میں پرساسن کو ساسن کو چلانے کے لئے اگر کبھی کٹھور ہونا پڑے تو کٹھور بھی ہونا چاہیے ہونے چاہیے نشطی طرح سے کٹھور ہونا چاہیے اور نرنے آپ سرال رہیے لیکن نرنے کٹھور ہونے چاہیے میں ایسا 9 نومبر کو 23 تاریخہ ہمارا پردیش ہو جائے گا اتراکھن تو اب یوہا جو پردیش ہے وہ آگے بڑھتا ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کی پلاننگ اس تار 23 کے لیے اور 25 سال کا جب ہو جائے گا جب اتراکھن 2025 میں اس کے آپ اتراکھن کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں اگلے پانچ سالوں میں ہم نے اتراکھن کی جو جی ایس ٹی پی ہے سکل گھرے لو اتپاد ہے وہ ہمارا دھوگنا ہو ہر چیتر میں راج جی ترقی کرے آج ہمارے ہاں پرکرتی دوارہ پردت بہت ساری پرکرتی کے دین ہم کو ہے تو راج جی ہمارا جو ہماری جی ایس ٹی پی ہے وہ دھوگنی ہو جائے بلکل ہر چیتر میں گروت کرے پریٹن کا چیتر ہمارا ہارٹی کلچر کا چیتر دیوگوں کا چیتر اور انفرسٹرکچر کے چیتر میں نئے نئے پریٹن اسطلوں کے نرمان میں ان کے اوستاپنا میں ان سبھی پر ہم دھیان دے رہے ہیں یہاں کے نوجوانوں کو روجگار ملے یہاں کے نوجوان سوالم بھی بنے سوروجگار کھڑا کریں اور آنے والے سمیہ میں چونکہ ہمارے پاس پرکرتی پردد دین ہے اس ناتے ہم ہندوستان کے سریسٹ راجیوں میں ہمارا نام ہوں ہم اگرنی پنگتیمہ ہوں اس کے لئے ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور پورے راجی کے لوگ ایک یاترہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ یاترہ ہماری سبھی کے ساتھ سے سبھی کے سیوگ سے بڑے بجرگوں کے آثیرواد سے گنتبے تک پہنچے گی اور تیجی سے اترا آگے بڑھ رہا ہے آج ہر چیتر میں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یواؤں کے لئے آخری سوال میں لے رہا ہوں یواؤں کے لئے آپ محنت کر رہے ہیں انویسٹر سابنٹ چکی اس کا پریڈام نکلے گا تو سیدھے طور پر یواؤں کو فائدہ ملے گا اور ایک چیز اور جانا چاہتے ہیں پردان منطری نے اپنے حال کے دورے میں کہا کہ پہاڑ کی جوانی اور پانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے سنکلپ ہو لیتے ہیں اس انکلپ میں آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ کی کیا یوجنائز دیکھیں پہاڑ کا پانی آج پہاڑ کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے کام آ رہا ہے اور پہاڑ کے پانی سے جو آج جمرانی باند یوزنا بھی آج بن رہی ہے لکھوال باند یوزنا بھی بن رہی ہے وہ بیکار نہیں ہونے والا ہے یہاں سے بیدود اتبادن بھی ہونے والا ہے ہمارے ہیمانچل ہریانہ اتر پردیس راجستان ڈلی ایسے پردیسوں کو آج پانی بھی ملنے والا ایسی پرساہر سے جمرانی سے اترہ کھنڈ کے ساتھ ساتھ اتر پردیس کو ہی فائدہ ہونے والا ہے اور ہماری جوانی چونکہ آج دیش کے کام آ رہی ہے سیمول کی رکشہ بھی کر رہی ہے پورے دیش میں کام کر رہی ہے لیکن آنے والے سمجھ میں اترہ کھنڈ کا جو ہی ہوا ہے وہ سوالم اللہ نہ بنے اور آدھنی پردہان منتری جی کے جو کتھن ہیں وہ نشت روپ سے ہم کو پرنہ بھی دیتے ہیں ہم کو ارجہ بھی دیتے ہیں اور ہم کو ہمارے کرتبے کا بودھ بھی کراتے ہیں تو یہاں کی جوانی بھی راجی کے کام آئے اس دسا میں ہم لوگ کام کریں گے جی بہت بہت دھنیواد آپ کا پردہ دھامی جی آپ آپ نے تمام سوالوں کا جواب دیا اور جو وزن ہے آپ کا وہ اس باتچیت میں دکھائے ہمیں بہت بہت دھنیواد آپ آپ کا زیمین جیسے باتچیت کرنے کے لئے بہت دھنیواد تو ہمارے ساتھ موکی بنتی پشکر سنگھ دھامی تھے انہوں نے اگلے کچھ سالوں کے لئے روٹ میپ بتایا کس طرقے سے اس پہاڑ اور دیویے بھومی کو آگے بڑھانے کی ان کی پلاننگ ہے اور کس طرقے سے محنت کر رہے ہیں اس پر آج ہم نے ان سے بات چیت کی فیلال کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کو موسیقی